السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع سامائن و دوستو آج کی یہ ویڈیو اس عظیم شاہر کے لئے خراج عقیدت ہے جس نے روایتی انداز سے ہٹ کر ایک پاکیزہ موضوع اتیار کیا جس کی شاعری میں مختلف نویت کے مزامین باندھے گئے جس نے غزل کا اپنا محبوب کسی نشیلی خوبصورت آنکھوں والی دوشیزہ کو نہیں بنایا پتلی کمر والی دوشیزہ کو نہیں بنایا بلکہ اپنی غزل کا محبوب اس پاکیزہ ہستی کو بنایا جسے ہم سب ماں کہتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے جی ہاں یہ وہ شاعر ہے جسے ہم منورانہ کہتے ہیں منورانہ کے لیے اتوار کی شب ایسی تاریخی بن کر آئی جس کی صبح اس دنیا کے لیے تو نہیں ہے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی دوستو یہ عظیم شاعر جس کو ہم منورانہ کہتے ہیں چھبیس نومبر انیس سو باغن ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک شہر رائے بھریلی میں پیدا ہوا ہے اصل نام تو آپ کا سید منور علی تھا لیکن آپ نے متعدد تخلص اکتیار کیے جیسے منور علی عادش منور علی شادہ اور آخر میں انیس سو ستی آتر اسوی میں والی آسی کے مشورے سے آپ نے جس تخلص کو اکتیار کیا وہ تخلص تارانہ اور شہری دنیا میں منور رانہ کے نام سے ایک جدید لبو اللہجے کا شاعر اردو شہری کا آفتہ بن کر اپنی روشنی بھی خیرتا رہا منور رانہ نے جہاں اپنی ابتدائی تعلیم رائے بھریلی اور لخنوں میں حاصل کی اس کے بعد ان کے والد ہجرت کر کے کلکتہ چلے آئے اور یہاں پر منور رانہ جب لخنوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے لخنوں کا تعلیمی محول عدبی و شہری محول تہذیب و سقاوت کا محول ان کو ایسے بھائیہ کہ ان میں جو فطری شاعرانہ قیفیت تھی اس کو جلا ملی آپ نے یہاں پر اپنی زبان و بیان کی بنیاد پختہ کی اور والد کے بلاوے پر لخنوں سے کلکتہ چلے آئے جہاں پر آپ نے بھکاؤں میں داخلہ تو لیا لیکن تین سال کا کورس صرف دو سال میں یہاں پر اس کو ادھورہ چھوڑ دیا سانہا تقسیم کا جب واقعہ پیش آیا تو منور رانہ کہتے ہیں کہ ان کی اسی فیصد سے زیادہ خاندانی افراد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے لیکن ان کے والد جو اپنے وطن سے بہت محبت کرتے تھے یہیں پر رہنا گوارا کیا ہندوستان میں رہنے کو ہی ترجیح دی جب آپ کی شاعری کو دیکھتے ہیں آپ نے شاعری صرف اردو میں نہیں بلکہ ہندی بنگالی عوضی زبان میں بھی کی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اردو کے علاوہ دیگر طبقوں میں بھی اقسام مقبولیت کے حامل ہیں منور رانہ کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں ان کی شاعری کو جب دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے تجربات حادثات اور اثر حاضر کے جو مشاہدات ہیں اس کو یہاں پر آپ نے نہایت سلی کے اور جرات مندی سے قارعین اور سامائن تک اپنے اشار کے ذریعے پیش کیا دوستو منور رانہ نے اپنے زندگی کی تجربات حادثات اور اثر حاضر کے جو مشاہدات ہیں اس کو نہایت سلی کے سے جرات مندی کے ساتھ اپنے اشار کے ذریعے قارعین اور سامائن تک پہنچایا تغزل کے خانکہ کے جو چراک بھج رہے تھے وہاں نئے چراک جلائے ویران خانکہ میں اور عمومی تجربات کو نئے رنگ و آہنگ میں پیش کر کے چراک جلائے اور یہی چراک ان کے تخلیخی انفراد کا زامین ہے منور رانہ کے اشار میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک روشن اور گہرہ رنگ جو ملتا ہے وہ ماں کی ممتہ بہن کی محبت بچوں سے الفت یہ تمام باتیں سمو کر آپ کی شاعری کا جز بن گئی ہیں ماں واپ کی بوڑی آنکھوں میں ایک فکر چاہی رہتی ہے ماں کا تصور ان کے شاعری میں مختلف انداز اور مختلف ذائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے آپ کی شاعری کے ذریعے صرف ایک سادت من بیٹا ہی نہیں بلکہ ایک تہذیبی پیکر اُبھر کر ہمارے سامنے آتا ہے جس میں ماں کی خقیقت سب سے زیادہ روشن سب سے زیادہ فکر انگیز اور سب سے زیادہ دل آویز نظر آتی ہے گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں دھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئی لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی منورانہ کی شاعر میں جہاں ماں کے پاقیزہ جذبات ہمیں نظر آتے ہیں ماں باپ کی اہمیت افادیت نظر آتی ہے وہیں دوسرا جو عظیم جذبہ ہے وہ بچپن اور مفلسی بھی آئے کچھ کھلوں نے کبھی آنگن میں دکھائی دیتے کچھ کھلوں نے کبھی آنگن میں دکھائی دیتے کاش ہم بھی کسی بچے کو مٹھائی دیتے خیلونوں کے لیے بچے ابھی تک جاگتے ہوں گے خیلونوں کے لیے بچے ابھی تک جاگتے ہوں گے تجھے اے مفلسی کوئی بہانہ ڈھونڈ لینا ہے بچے بھی غریبی کو سمجھنے لگے ہیں شاید اب جاگ بھی جاتے ہیں تو سہری نہیں خاتے اللہ غریبوں کا مددگار حیرانہ اللہ غریبوں کا مددگار حیرانہ ہم لوگوں کے بچے کبھی سردی نہیں خاتے ہیں منوورانہ نے ان کی شاعری میں تیسرا جو اہم جز ہے وہ گاؤں کی یادیں ہیں گاؤں کا پر رونق ماہول آئے منوورانہ نے اپنی شاعری میں شہروں کی جھوٹی رونقوں کو ہکارت کی نگزہ سے دیکھا اور گاؤں کی جو پر نور قیفیات ہیں اس کی صداقت کے پہلو ہیں انسانی ہمدردی مروت بھائی چارہ امن و سکون جو گاؤں کی زندگی کا حصہ ہے اس کو اشار میں پیشتر پیش کیا ہے بڑے شہروں میں بھی رہ کر برابر یاد کرتا تھا بڑے شہروں میں رہ کر بھی برابر یاد کرتا تھا وہ ایک چھوٹے سے اسٹیشن کا منظر یاد کرتا تھا بھیگ سے تو بھوک اچھی گاؤں کو واپس چلو بھیگ سے تو بھوک اچھی گاؤں کو واپس چلو شہر میں رہنے سے یہ بچہ برا ہو جائے گا ان سب خصوصیات کے علاوہ منور ورانہ کی شاعری میں جو ایک اہم جز اور بھی نظر آتا ہے وہ ہے انقلابی اہم مزاہمتی رنگ اور ایک مسررت کے لہر یہاں پر روان نظر آتی ہے ایک سچا شاعر وہی ہے جو کبھی سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہڑتا منور ورانہ نے ہمیشہ سچ کا سادیا یہاں پر انہوں نے ہر وقت حق کے آواز بلند کی امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں میں بھی سکرات ہوں سچ بول دیا ہے میں نے زہر سہرہ میرے ہونٹوں کے حوالے کر دو یہ دور اتجاج ہے خاموش مت رہو یہ دور اتجاج ہے خاموش مت رہو حق بھی نہیں ملے گا تقاضہ کیے بغیر دوستو منور ورانہ جہاں ایک عظیم شاعر تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے نصر نگار بھی تھے اور ان کی شاعری کا جو آخری شعری مجموعہ ہے مہجر نامہ ہے منورانہ مشاعروں کی جان تھے آپ نے اپنی گزلوں کی ذریعے دنیا بھر میں داد پائی آپ کو دو ہزار چودہ میں ساہتیا ایکیڈیمی سے بھی نوازا گیا لیکن ایک سہنہہ کے چلتے آپ نے خاموش اتجاج کے طور پر دو ہزار پندرہ میں وہ آوارڈ لوٹا دیا اردو کا مشہور شاعر چودہ جنوری دو ہزار چوبیس اتوار کی رات دل کا دورہ پڑھنے سے اس دنیا پانی کو ابھی داخل کر سبر دخاق ہو گیا اور شاعری کو دنیا کا ایک اور چراغ یہاں پر اپنا دم توڑ دیا میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھار دی میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھار دی صرف ایک کاغس پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا دعا گا ہوں کو اللہ دھلا مناورانوں کو جنت جنت میں عالی مقام عطا فرمایا بہت بہت شکریہ موسیقی